اعوذ باللہ خیمد شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں سردار عمر دیر ایڈوکیٹ اور آپ دیکھیں میرا یوٹیوب چینل ہوس آف جیسٹر اگر کسی شخص کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کی جو پروپرٹی ہے ایموویبل پروپرٹی جو اس مدنے والی شخص نے کوئی جائداد چھوڑی ہے تو اس کی ورسان میں منتقلی کا طریقہ کار کیا ہے کہ کس طریقے سے لیگلی طور پر وہ ورسان میں منتقل ہوگی کس طریقے سے اس کا انتقال ہوگا اس کے لیے ڈاکومنٹس کون کون سے چاہیے اور سیکنڈلی کہ اگر اس پروپرٹی پر کوئی ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اور سارے ورسان کے پاس اس پروپرٹی کا قبضہ نہیں ہے تو باقی ورسان کے پاس کیا طریقہ کار ہے وہ کس طریقے سے اس پروپرٹی کا قبضہ لے سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں اس ٹوپک پر بات کروں گا جب یہ کسی شخص کی ڈیتھ ہوگی تو اس کے نام جتنی بھی ایموویبل پرپرٹی ہے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ موویبل اور ایموویبل پرپرٹی کی جو تقسیم ہے جو اس کو حاصل کرنے کا طریقہ کار ہے وہ ڈیفرینٹ ہے اگر تو مرنے والے شخص کی کوئی ایموویبل پرپرٹی ہے تو اس کے لیے وراثتی انتقال ہوگا اور اس کے بعد تقسیم کا دعویٰ کر کے تو اس پرپرٹی کا قبضہ لیا جائے گا لیکن اگر مرنے والا شخص اپنے بینک آکونڈ میں کوئی رقم چھوڑ کے جاتا ہے تو اس کو حاصل کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس میں آپ کسی پٹواری کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ آپ بینک سے ایک بینک سٹیٹمنٹ لیں گے اور وہ سٹیٹمنٹ لینے کے بعد ڈیتھ سٹیفکیٹ لیں گے جو شخص جس کی وفات ہوئی ہے اس کے علاوہ ایفر سی اس کا لیں گے کہ اس کے لیگل وارثان کون کون سے ہیں ڈیتھ سٹیفکیٹ یونین کونسل سے لے لیں اور ایفر سی نادرہ سے ملے گا اور بینک سٹیٹمنٹ جو ہوگی وہ متعلقہ بینک سے جہاں پر اکاؤنٹ ہے وہاں سے آپ کو مل جائے گی تو یہ لینے کے بعد کسی ایک لیگل ہیئر کے نام سے سکسیشن سٹیفکیٹ کوٹ میں دائر ہوگا اور وہاں پر شاتیں وغیرہ کروا کے آپ کوٹ آپ کو سکسیشن سٹیفکیٹ جاری کر دے گی جو جا کے آپ اس بینک اکاؤنٹ میں جمع کروائیں گے جو آپ جا کے اس بینک میں جمع کروائیں گے اور بینک سے آپ کے نام جتنے لیگل ہیئرز ہیں ان کے نام جتنے جتنے شیئرز ان کے عدالت نے ڈیٹرمنٹ کیے ہیں وہ چیک جاری کر دیا جائے گا یہ تو ہے کہ اگر کوئی مووویبل پاپٹی ہے کسی بینک میں کوئی رقم ہے تو یہ تو اس کے لیے ہے لیکن اگر ایم مووویبل پاپٹی ہے اس شخص کے نام کوئی جائداد ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے وراست نامہ بنوانا ہے وراست نامہ کیسے بنے گا اس کے لیے آپ نے ایف آر سی لینا ہے مرنے والے شخص کا ڈیٹ سٹیفکیٹ لینا ہے اور لیگل ہیئر میں سے کسی ایک شخص کے آئی ڈی کارڈ کی کوپی یہ لے کے آپ کسی وکیل کے پاس جائیں گے اور ان کو کہیں گے کہ ہم نے وراست نامہ بنوانا ہے پھر اس لیگل ہیئر کی طرف سے وراست نامہ سوٹ فور ڈیکلریشن ریگارڈنگ لیگل ہیئر شپ یہ دائر کیا جائے گا اور اخبار میں اشتہار ہوگا اس میں شہدت ہوگی ایک کسی لیگل ہیئر کی اور ایک انڈیپنڈنڈ وٹنرس عدالت میں پیش ہوگا ڈاکومنٹس پیش کیے جائیں گے اور پھر وہ وراست نامہ جب ڈگری ہو جائے گا عدالت ڈگری جاری کرے گی اس کی آپ نے اٹیسٹڈ کاپی لینی ہے وہ اٹیسٹڈ کاپی لے کے ساتھ ایفارسی کی کاپی جو آپ نے پہلے ہی نادرہ سے نکلوا لیا ہے جو آپ نے وراست نامہ میں بھی عدالت میں پیش کیا تھا اس کی ایک کاپی ساتھ لگائیں یہ جو وراست نامہ والی ڈگری ہے اس کی اٹیسٹڈ کاپی لگائیں لیگل ہیئر کی آئی ڈی کارڈ کی کاپی پچاس رپے کا ایک بیان الفی یا سو رپے کا بیان الفی تیار کر لیں کہ جو جو لوگ اس وراست نامہ میں جن کے نام موجود ہیں وہی لیگل ہیئر ہیں ہم نے کسی کو جان بوجھ کے یہاں اس کا نام سکیپ نہیں کیا اور ایک اخبار اشتہار ہوتا ہے وہ بھی ساتھ لگا کے آپ نے پٹواری کے پاس جمع کروا دینا ہے پٹواری آپ کے نام وراستی انتقال درج کرے گا ساتھ گواہ بھی پیش کرنے پڑیں گے اب اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ جتنے لیگل ہیئر ہیں آپ ان سب کو لے کے عدالت آئیں پہلے وراست نامہ بنوائیں کیونکہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ وراست نامہ کی جب بات آتی ہے تو کہتے ہیں کہ سارے لیگل ہیئر تو اب اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ سارے لیگل ہیئرز آئیں کوئی بھی ایک شخص چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے وہ لیگل ہیئر اگر ہے تو وہ آ کے وراست نامہ بنوا سکتا ہے اس کے علاوہ اگر سارے لوگ جتنے بھی لیگل ہیئرز ہیں وہ یہاں موجود نہیں ہیں یا عدالت میں نہیں آ سکتے تو وہ اپنی طرف سے کسی کو اٹارنی بھی دے سکتے ہیں مختار خاص دے سکتے ہیں تو اس اٹارنی کی بیس پر بھی بنوا سکتا ہے اسی طریقے سے آگے اگر جب انتقال کروانے کے لیے آپ پٹواری کے پاس جاتے ہیں تو وہاں بھی تمام لیگل ہیئرز کا موجود ہونا ضروری نہیں ہے سمپل جا کے کوئی ایک لیگل ہیئر بھی جا کے وہاں وہ سارے ڈاکومنٹس جمع کروا دے جب یہ سارے ڈاکومنٹس آپ جمع کروا دیں گے پھر آپ نے پٹواری کا تھوڑا پیچھا کرنا ہے تاکہ وہ آپ کے نام انتقال درج کرے جب وراثتی انتقال درج ہو جائے گا تو اس کے بعد آپ دیکھیں کہ آپ کے کتنے شیئرز بنتے ہیں آپ اس کا فرد برائی ریکارڈ لے لیں جتنی پروپرٹی اس مرنے والی شخص کی تھی جو آپ کے نام اب اس کا انتقال ہو گیا ہے تو اس کا آپ ایک فرد برائی ریکارڈ لے کے اپنے پاس رکھ لیں تاکہ آپ کو پتا چل جائے کہ آپ کے نام کتنی پروپرٹی ٹرانسور ہوئی ہے کتنے شیئرز ہیں آپ کے پھر جو نیکس ٹیپ ہوگا وہ یہ ہے کہ آپ جب وہ انتقال ہو چکا ہے وراثتی انتقال تمام لگل ہرز کے نام ہو چکا ہے تو آپ دیکھیں کہ وہ پروپرٹی کس کے پاس ہے اگر کسی ایک بھائی کے پاس ہے کسی چاچو کے پاس ہے یا جس شخص کے پاس ہے تو سپیشلی اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ بہنوں کو عصہ نہیں دیا جاتا بھائی قابض ہو جاتے ہیں بہنوں کو عصہ نہیں دیتے تو آپ دیکھیں کہ اس پروپرٹی کا قبضہ کس شخص کے پاس ہے پھر آپ اس سے رابطہ کریں اور اسے دکھائیں کہ یہ میرا وراثتی انتقال ہے میرا عصہ اتنا بنتا ہے مجھے میرے حصے کی حد تک میرے پروپرٹی کا قبضہ دیا جائے اگر تو وہ دے دیتے ہیں تو پھر تو ٹھیک اگر وہ نہیں دیتے تو پھر آپ ایسے کریں کہ آپ سوٹ فور پارٹیشن فائل کر دیں تقسیم کا دعویٰ دائر کریں جتنی اس مرنے والے شخص کی پروپرٹی ہے وہ ساری پروپرٹی ایک ہی بار اس دعویٰ میں لکھ دیں ایسا نہیں کرنا کہ آپ ایک مکان کا دعویٰ دائر کر دیں پھر کہیں کہ بعد میں دوسری دکان کا دعویٰ دائر کرنا ہے پھر آگے کسی پلات کا نہیں ایسا نہیں ہوگا بلکہ جتنی پروپرٹی ہے اس شخص کی مرنے والے کی اس کی تمام پروپرٹی کا ایک ہی بار آپ نے تقسیم کا دعویٰ دائر کرنا ہے عدالت کے ثروب پھر آپ کو حصہ ملے گا تقسیم کا دعویٰ جب آپ دائر کریں گے باقی جتنے لیگل ہیئرز ہیں ان کو بھی آپ پارٹی بنائیں گے ان کو سمن جائیں گے وہ عدالت میں حاضر ہوں گے جب عدالت میں آئیں گے تو وہ آکے اپنا جواب دعویٰ جمع کروائیں گے پھر شہادتیں ہوں گی اس کے بعد فائنل آرگومنٹس ہوں گے اور کوٹ ابتدائی ڈگری پاس کرے گی ابتدائی ڈگری پاس کرنے کے بعد تمام لیگل ہیئرز کے جو شیئرز ہیں وہ ڈیٹرمن کرے گی کہ کس شخص کا کتنا حصہ ہے اور اس کے بعد ایک ریفری اپائنٹ کیا جائے گا جو موقع پر جا کے ایک رپورٹ مرتب کرے گا وہ دیکھے گا کہ جس شخص کا جتنا حصہ ہے کیا یہ پرپرٹی اس قابل ہے کہ اس پرپرٹی کو تقسیم کر کے سب لیگل ہیئرز کو الاغ الاغ حصہ دے دیا جائے اس کا قبضہ دے دیا جائے اگر تو وہ پرپرٹی اس قابل ہے تو پھر تمام لوگوں کو اس پرپرٹی میں سے حصے الاغ کر کے دے دیے جاتے ہیں لیکن اگر پرپرٹی اس طرح سے ہے کہ جیسے ایک مکان ہے پانچ مرلے کا اور اس میں چھ سات کو شیئرر ہیں مرنے والے شخص کے لیگل ہیئرز ہیں جن کے وہاں پر حصے ہیں تو اب ایک مکان کو اتنے لوگوں میں تقسیم ڈیفینٹی نہیں کیا جا سکتا اسی طریقے سے آگے کوئی پلارٹ ہے دو مرلے کا پلارٹ ہے کوئی دس وارثان ہیں تب بھی مشکل ہے کہ وہ پلارٹ بلکل تھوڑا تھوڑا آئے گا تو اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا تو اسی طریقے سے تمام پرپرٹی دیکھی جاتی ہے اگر کوئی دکان ہے تو اس کو دیکھا جاتا ہے کہ دکان کتنی ہیں لیگل ہیئرز کتنے ہیں اگر الگ الگ کر کے اس میں سے حصہ دے دیا جائے تو کیا اس کی پارٹیشن ممکن ہے تو یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد ریفری ایک رپورٹ تیار کرتا ہے کہ اگر تو وہ قابل تقسیم ہے تو وہ کوڈ کو لکھ دیتا ہے کہ یہ پرپرٹی اس طریقے سے تقسیم ہو سکتی ہے لیکن اگر وہ قابل تقسیم نہیں ہے تو ریفری پھر اس کی مارکیٹ ویلیو بتائے گا کہ اس کی مارکیٹ ویلیو کتنی ہے اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ وہ وہاں پر اسی علاقے میں مختلف پرپرٹی ڈیلرز کے پاس جائے گا مختلف لوگوں سے ملے گا وہ اپنی رپورٹ دے گا کہ اس پرپرٹی کی مارکیٹ ویلیو اس ٹائم اتنی ہے اور ساتھ ہی اس پرپرٹی کی تمام میجرمنٹ کرے گا کہ وہ پرپرٹی ٹوٹل کتنی ہے وہ ساری چیزیں کرنے کے بعد وہ ایک رپورٹ عدالت میں جمع کروائے گا پھر عدالت اس رپورٹ کو دیکھتے ہوئے اگر وہ پرپرٹی پھر قابل تقسیم ہوئی تو کوٹ تمام لیگل ہیئرز کو وہ پرپرٹی علاق کر کے ان کے قبضے دے دے گی لیکن اگر وہ پرپرٹی قابل تقسیم نہ ہوئی تو پھر نیکس ٹیپ جو ہوگا وہ کوٹ انٹرنل آکشن کا لے گی کہ جتنے بھی لیگل ہیئرز ہیں ان کو ایک موقع دیا جائے گا کہ اگر وہ ان میں سے کوئی خریدنا چاہے اس کے لیے ایک آکشن کی جائے گی تمام لیگل ہیئرز اس میں حصہ لیں گے اگر ان لیگل ہیئرز میں سے کوئی اس آکشن میں جا کے اس پرپرٹی کو خرید لیتا ہے اس میں سے ان کی رقم ان کو دے دی جائے گی لیکن اگر وہ پرپرٹی انٹرنل آکشن میں سیل نہیں ہوتی کسی وجہ سے انٹرنل آکشن ناکام ہو جاتی ہے لیگل ہیئرز اس میں حصہ نہیں لیتے یا جو بھی ریزن ہے تو پھر کوٹ ایکسٹرنل آکشن میں جائے گی ایکسٹرنل آکشن ہوتی ہے کہ اس میں تمام لوگ جو جو عوام میں سے کوئی بھی شخص چاہتا ہے کہ وہ اس پرپرٹی کو خریدے تو وہ آکشن میں حصہ لے گا اور جو سب سے زیادہ بولی دے گا وہ اس پرپرٹی کو خرید لے گا ایسی صورت میں پھر تمام لیگل ہیئرز کو جتنے کی وہ پرپرٹی سیل ہوئی ہے ان کے حصے دے دیے جائیں گے پیمنٹ ان کو جاری کر دی جائے گی تو اس طریقے سے لیگل ہیئرز کوئی بھی لیگل ہیئر چاہے وہ ماد ہے عورت ہے اپنے متوفی والد یا والدہ کی پرپرٹی میں سے حصہ لے سکتے ہیں لیکن ایک بات یاد رکھنی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کی پرپرٹی جب وراستی انتقال ہو جائے اور آپ کو قبضہ نہیں مل رہا یا آپ کے پاس قبضہ تھا لیکن دوسرے کسی وارث نے قبضہ چھین لیا تو آپ نے یہاں پر تقسیم کا دعویٰ کرنا ہے قبضے کا دعویٰ نہیں کرنا کیونکہ یہ پرپرٹی کیونکہ آپ سب لیگل ہیئرز ہیں کوئر آنرز ہیں تو کوئر آنرز کے خلاف تقسیم کا دعویٰ کیا جاتا ہے قبضے کا دعویٰ نہیں کیا جاتا تو آپ نے فوراں تقسیم کا دعویٰ کر کے تو اس پرپرٹی کا قبضہ لے لینا ہے تو بھی اور یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے ویڈیو پسند آئے گی اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں اپنی دعا میں یاد رکھے گا فی امان اللہ